موسیقی آپ لوگوں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اگر ہمیں کبھی اپنا سی وی ڈیزائن کرنا پڑ جائے یا اپنا پورٹفولیو ڈیزائن کرنا پڑ جائے تو وہ ہم کس طرح سے ڈیزائن کریں گے اسی سوال کا جواب میں اس لیسن میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں اچھا کسی بھی گرافک ڈیزائنر کے لیے اس کا سی وی اور پورٹفولیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پورٹفولیوز جو ہیں وہ آن لائن لنکس کے ذریعے سے بھی شیئر کرتے ہیں اپنی آن لائن فیلانس مارکٹ پیسز پہ اور اس کے علاوہ بعض اوقات ہم سے کلائنٹ ہمارا جو ہے وہ ہم سے ہماری پورٹفولیو پریزنٹیشن بھی مانگ سکتا ہے اسی طرح سے ہم سے کبھی کوئی بھی ہمارا کلائنٹ یا کسی بھی جگہ پہ ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں ضرور پڑھ سکتی ہے ہمارے سی وی کے حوالے سے تو چلیں اس لیسن میں ذرا لن کرتے ہیں کہ ایک گرافک ڈیزائنر کا سی وی جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے اور پورٹفولیو کس طرح سے ہونا چاہیے اچھا جی اس زمن میں جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ گرافک ڈیزائنرز ہیں آپ کا سی وی جو ہے وہ ایک ڈاکٹر یا ایک انجنئر کے سی وی سے کچھ مختلف ہونا چاہیے کیونکہ ہم جب خود گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں تو جب ہمارا سی وی کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اٹلیسٹ ہمارا جو سی وی ہے وہ کسی حد تک ڈیزائن ہوا ہوگا اس کے اندر کلرز اور جو اس کی لی آؤٹ ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ وہ پریزنٹ کر پائے کہ یہ ایک گرافک ڈیزائنر کا سی وی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سی وی آپ کی ایک پرسنل پریزنٹیشن ہوتی ہے اور اسی طرح آپ کا پورٹفولیو بھی آپ کی ایک پرسنل پریزنٹیشن ہوتی ہے ایز ای پروفیشنل تو لہٰذا ہمیشہ کوشش کریں کہ سی وی جو ہے یا پورٹفولیو یہ اس طرح کی چیزیں ورڈ مائیکروسوف ورڈ کی بجائے ایلسٹریٹر اور فوٹو شاپ جیسے سوفٹریز کے اندر خود سے ڈیزائن کریں اور ڈیزائن کر کے ہی آپ لوگ اس کو اپنے کلائنٹس کو یا جن لوگوں کو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو شیئر کریں اور ان کو پریزنٹ کریں اچھا جی سی وی کے حوالے سے جو سائز ہے وہ ہم لوگ جانتے ہیں ہم اے فور سائز کے اوپر سی ویز عام طور پر ڈیزائن کرتے ہیں ویسے اور وہ اپنی سی ویز کو زیادہ انٹرسٹنگ بناتے ہیں لیکن عام طور پر سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ اے فور کو اٹلیز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ایزا سٹینڈرڈ سائز فور یو سی وی دیزائن اچھا جی کچھ اگزامپلز میں آپ کو دکھانے لگا ہوں سی وی کے حوالے سے جس نہ صحیح ہے ایک اگزامپل آپ سی وی کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹیمپلر ڈیزائن ہے سی وی کا اچھا اس کے اندر آپ غور کریں کہ آپ کی جو کانٹیکٹ انفرمیشن اور جو تمام جو کانٹینٹس ہوتے ہیں سی وی کے تھوڑا سا میں اس کے اوپر بھی آپ کو ساست گائیڈ کرتا چلوں کہ ایک تو آپ کی جو پرسنل انفرمیشن ہے پرسنل پروفائل ہے اس کے علاوہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی ایڈوکیشن کے بارے میں انفرمیشن ہے آپ کے پروفیشنل ایکسپیرینس کے بارے میں یا آپ کی جابز اور آپ کے پروجیکس کے بارے میں جو آپ نے پروجیکس کمپلیٹ کی ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سکلز یاد رکھیں گرافک ڈیزائنر کے لیے اس کے سی وی میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میرے سکلز کون کون سے ہیں ڈیزائن ریلیٹڈ اور کن کن سوفیرز میں یا سوفیرز کے علاوہ بھی جسنا سکیچنگ کی سکل ہے ڈرائنگ کی سکل ہے جو بھی ایلسٹریشن کی سکل ہے فوٹوگرفی کی سکل ہے تو گرافک ڈیزائن سے ریلیٹڈ جتنے بھی سکلز ریلیٹڈ ہیں وہ اگر آپ کو آتے ہیں آپ کے پاس وہ سکلز ہیں تو آپ لازمی اپنے سی وی میں ان کو شو کریں اچھا ایک چیز بہت پرومننٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیمپلیٹ کے اندر کے الفاظ کا استعمال کم اور ویجولز کا استعمال زیادہ دیکھیں گرافک ڈیزائنر جب اپنا سی وی ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے تو کیونکہ گرافک ڈیزائنر خود ایک کام ہی ایسا کر رہا ہوتا ہے گرافک ڈیزائن کے ذریعے ہم ویجولز کے تھو اور ہے کہ وہ الفاظ کا استعمال تھوڑا کم کریں اور ویجولز کے تھو ویکٹرز کے تھو الیسٹریشن کے تھو پکچرز کے تھو اپنے بارے میں انفرمیشن جائے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں یہ ایک اور ڈیزائنر ٹیمپلیٹ آپ دیکھیں اس کے اندر ایک تو بہت خوبصورت بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ کلرز کا لگا کے اس کے ساتھ کچھ دو تین سرکلز لگائے گئے ہیں اس لائن کے اوپر اور بتا دیا گیا ہے کہ جی اس سال کے اندر فور ایکزامپل لیٹس سپوز میں نے یہ جوب کی اس سال کے اندر یہ جوب کی یا اس سال میں میں نے یہاں سے پڑا اس سال میں یہاں سے پڑا تو یہ آپ دیکھیں کہ سرکل اور لائن کی مدد سے دوٹس اور لائن کی مدد سے آپ پوری ایک ٹائم لائن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ڈراؤ کر سکتے ہیں اپنی سی وی کے اوپر اپنی ایڈوکیشنل بیکگراؤنڈ کے حوالے سے اپنی ایکسپیئنس بیکگراؤنڈ کے حوالے سے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے اگر استعمال کرتے ہوئے اگر اپنا سی وی ایلسٹریٹر رو فوٹو شاپ میں ڈیزائن کریں اس کے ایک پروپر لی آؤٹ بنائیں تو آپ کا سی وی بہت انٹرسٹنگ بن سکتا ہے اچھا جی ایک اور ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ایک تو سکل لیول کو اس میں بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے سکلز لکھ کے اس کے آگے جو ہے وہ کچھ ایک لائن کے اندر ڈوٹس بنایا گئی اور جتنی پرسنٹ سکل جس فیلڈ کے اوپر ہے اتنے ڈوٹس ہیں وہ بلو کلر کے اندر دے دی ہیں اور باقی جو ہیں وہ بلانک ڈوٹس چھوڑ دی ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک ایریا اس کے اندر جو کہ بڑا خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا جس میں سکل لیول کو بڑے اچھے طریقے سے اوورال امپیکٹ کریئیٹ کیا گیا اب اس کے اندر ایلسٹریٹر میں فوٹو شاپ میں ہمیں شیپ ٹول یوز کرنا آتا ہے ہمیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں جو ہم نے ہم استعمال کر کے اس طرح کا سیوی بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں اور یہ ٹولز ہم سارے جہاں وہ دیکھ چکے ہیں آپ لوگ لرن کر چکے ہیں تو ابھی آپ کے لئے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اچھا جی اسی طرح سے یہ ایک اور ٹیمپلٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے اندر ایک تو کلرز بہت اچھے یوز کیے گئے ہیں پھر فوٹو گراف کا ایمج کا استعمال بہت ایفیکٹیو وے میں کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بلیک ان وائٹ کو یوز کیا گیا ہے بلو کے ساتھ برائٹ بلو کے ساتھ اور بہت خوبصورت جو ہے وہ طریقے سے اپنی ایک پرسنل پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی گئی ہے اچھا جی اسی طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جب یہ تو ہوگی سی وی کے حوالے سے ڈسکیشن اور یہ میں نے آپ کو بتایا آپ الیسٹریٹر اور فوٹو شاپ میں بڑے آرام سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹولز آپ سیکھ چکے ہیں اچھا اب اگر ہم پورٹفولیو کی بات کریں تو پورٹفولیو کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ ڈیزائن اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ایک تو طریقہ یہ کہ آپ پورٹو شاپ کے اندر ہی ایک خاص ایک جو ہے وہ سائز لیں اور اس کے اوپر آپ اپنا پورا پورٹفولیو کے پیجز جو ہیں وہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پاور پوائنٹ میں اپنا پورٹفولیو بنانا چاہیں جو کہ بہت افیکٹیو ٹول ہے یہ پریزنٹیشن پورٹفولیو پریزنٹیشن بنانے کے لیے تو اس کے اندر بھی آپ کچھ اس طرح سے اگر ایک ٹائٹل اپنے پورٹفولیو کے لیے ایک ٹائٹل ڈیزائن کر لیں جس طرح سے ایک ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے ایک پورٹفولیو پریزنٹیشن لکھ کے سمپلی آپ ایک ٹائٹل جو ہے وہ آپ ڈیزائن کر لیں اور اس طرح سے اس کو آپ انکوپریٹ کر دیں اپنے پورٹفولیو پریزنٹیشن کے اندر پاور پوائنٹ میں تو یہ ایک بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا اسی طرح سے آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں لی آؤٹ ڈیزائن ہے لوگو ڈیزائن ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ایک چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز بنا کے فوٹو شاپ میں وہ آپ اپنی پریزنٹیشن میں اگر ایڈ کر دیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی جو ایک پورٹفولیو پریزنٹیشن ہے وہ خوبصورت بن سکتی ہے ویلیو ایڈ ہو سکتی ہے اس میں اور اس کے علاوہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاور پوائنٹ سے پی ڈی ایف اور آخری ایک پوائنٹ جو میں آپ کو پورٹفولیو اور سی وی کے پوائنٹ ایف سے بتاتا چلوں وہ یہ کہ کوشش کریں کہ جب بھی اپنا سی وی یا پورٹفولیو شیئر کریں کسی بھی کلائنٹ سے کسی سے بھی تو پی ڈی ایف فارمٹ کے اندر اس کو شیئر کریں بکاوز پی ڈی ایف اس کنسیڈرڈ ایز آ افیشل ایز آن افیشل فائل فارمٹ فر شیئرنگ ڈاکومنٹس سچ ایز سی وی اینڈ پورٹفولیو ایٹ سیکٹرہ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ پی ڈی ایف فارمٹ کے اندر اپنی یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ شیئر کریں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سی وی اور پورٹفولیو کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو گئی ہوں گی اور انشاءاللہ نیکس لیسن میں ہم گرافک ریزائن کے حوالے سے کوئی اور نئی بات کریں گے